سو فرینڈز اگر آپ بھی اپنی انگلیش کو امپروف کرنا چاہتے ہو اور انگلیش اچھے سے بولنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سو فرینڈز یہاں پر ہی کہ اس سے کہہ رہی ہے کہ کیا تم کچھ سمیے کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہو یہ کہیں جا رہی ہے تو اس سے کہہ رہی ہے کہ کیا تم کچھ سمیے کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہو انگلیش میں بولیں گے can you look after the kids for a while look after کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا تو کہہ رہی ہے کہ can you look after the kids for a while کچھ سمیے کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہو میں آج ہماری company دوارہ آیو جیتے کاریکرم میں جا رہی ہوں یعنی ان کے جو companyوں کسی event کو organize کر رہی ہے تو وہاں جا رہی ہے بتا رہی ہے کہ I am going to an event یعنی میں ایک event میں جا رہی ہوں events related جب بھی ہمیں کچھ بولنا پڑے تو اس طرح کی ویڈیوز کام آتی ہیں تو بتا رہی ہے کہ I am going to an event today organized by our company یعنی ہماری company ایک event organized کر رہی ہے اور میں اس میں جا رہی ہوں I am going to an event today organized by our company میں آج ہماری company دوارہ آیو جیتے ایک کاریکرم میں جا رہی ہوں ایک event میں جا رہی ہوں I am going to an event today organized by our company اس event کا مقصد یتیم بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسہ جھوٹانا ہے یعنی یہ جو event ہوا ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم یتیم بچوں کے لیے پیسہ جھوٹا سکے ہیں تو بتا رہی ہے کہ the purpose of this event is to raise funds for the education of orphaned children جو orphaned ہوتے ہیں orphaned بچے یتیم بچے ان کے پڑھائی کے لیے پیسہ جھوٹانا ہے اس event کا مقصد ہے the purpose of this event is to raise funds for the education of orphaned children اس event کی انچارج میں ہی ہوں یعنی جو event ہے میں organize کر رہی ہوں یعنی اس کی انچارج مجھے بنائے گیا ہے it's me who is in charge of organizing this event it's me who is in charge of organizing this event تو یہ sentence بھی بہت کام آئیں گے دھیان رکھنا جب بھی آپ کہیں company میں ہے کہیں کام کرتے ہو professional جگہ آپ کو اس طرح کی انگلیش بولنی پڑ جاتی ہے تو یہاں پر بتاریے گی it's me who is in charge of organizing this event اس event کی انچارج میں ہوں یعنی میں اسے organize کر رہی ہوں it's me who is in charge of organizing this event یہ ایسے بول سکتے ہیں کہ i am in charge of this event simple ہے but i am in charge of this event یعنی اس event کی انچارج میں ہوں اس event کو handle کرنے کی duty میری ہے it's my duty to handle this event it's my duty to handle this event یعنی جو event اس کو handle کرنے کی جو duty ہو میری ہے it's my duty to handle this event پتہ نہیں میں اتنی بڑی زیمداری سنبھال بھی پاؤں گی یا نہیں کیسے بولیں گے انگلیش میں i don't know if i will be able to handle such a big responsibility i don't know if i will be able to handle such a big responsibility پتہ نہیں میں اتنی بڑی responsibility سنبھال بھی پاؤں گی یا نہیں i don't know if i will be able to handle such a big responsibility حالا کی مجھے لگتا یہ event کامیاب رہے گا although i think this event will be successful although i think this event will be successful حالا کی مجھے لگتا ہے event کامیاب رہے گا although i think this event will be successful مجھے لگ رہا ہے کہ یہ event سفل رہے گا جب بھی اب کہتے ہیں کہ مجھے ایسی feeling آ رہی ہے کہ یہ event سکسسفل رہے گا ہم بولیں گے i have a feeling that this event will be success i have a feeling that this event will be a success یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسی feeling آ رہی ہے کہ یہ event ایک سکسسفل رہے گا ایک کامیاب event رہے گا I have a feeling that this event will be a success اسے ایسا کیوں لگ رہا ہے کیوں کہ بتا رہے کی کیونکہ اس event کے ticket بہت تیزی سے بک رہے ہیں because tickets for this event are selling very fast because tickets for this event are selling very fast یعنی جو event کے ticket میں بہت تیزی سے sell ہو رہے ہیں because tickets for this event are selling very fast جو ٹائے گئی سبھی دھنراشی سے سیدھے طور پر اناد بچوں کو لاب ہوگا یعنی اس event جیتنی بھی پیشت جھٹائی جائیں گے اس کا سیدھے طور سے orphan جو بچوں ہوتے ہیں یتیم بچوں ان کی پڑھائی میں مدد ملے گی یعنی ان کو لاب پہنچے گا all funds raised will directly benefit orphan children all funds raised یعنی raised ہوا جیتنی بھی پیسہ ہے will directly benefit وہ directly benefit کرے گا لاب پہنچائے گا orphan children یتیم بچوں کو مجھے گھر پہ بھی کوئی چاہیے جو بچوں کی دیکھبھال کر سکے یعنی میں تو جا رہی ہوں event میں تو جسے کہے رہے گی i need someone at home who can look after the kids who can look after the kids مجھے گھر پہ بھی کوئی چاہیے جو بچوں کی دیکھبھال کر سکے i need someone at home who can look after the kids کیا تم کچھ سمیے کے لیے بچوں کی دیکھبھال کر سکتے ہو can you look after the kids for a while can you look after the kids for a while کہ تم کچھ تمہیں کے لئے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہو یہاں پر کر رہی ہے کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گے اس انگلیش میں بولیں گے I'll return by evening I'll return by evening یعنی شام تک میں واپس آ جاؤں گی I'll return by evening آگے بول رہی ہے کہ اگر کوئی emergency ہو تو مجھے call کر دینا انگلیش میں بولیں گے call me if there is any emergency call me if there is any emergency یعنی کوئی emergency ہو تو مجھے call کر دینا call me if there is any emergency کسی وجہ سے تمہیں مجھے call کرنے کی ضرورت پڑے تو میں اپنا ایک phone یہاں چھوڑ جاؤں گے یعنی اس کے پاس دو phoneیں کہہ رہے گی I'll leave one of my phones یعنی اپنا ایک phone چھوڑ جاؤں گی in case you need to call me تمہیں مجھے in case call کرنے کی ضرورت پڑے جائے کسی وجہ سے call کرنے کی ضرورت پڑے جائے in case you need to call me I'll leave one of my phones تو میں اپنا ایک phone یہاں چھوڑ جاؤں گی I'll leave one of my phones in case you need to call me اگر انہیں بھوک لگتی ہے تو رسوئی میں سنیکس ہیں یعنی سنیکس رکھے ہیں رسوئی میں اگر انہیں بھوک لگتی ہے تو کھلا دینا کہ نہیں if they get hungry there are snacks in the kitchen if they get hungry اگر انہیں بھوک لگتی ہے there are snacks in the kitchen تو کچھن میں کیا ہے سنیکس ہیں یعنی بسکوٹی سکوٹ رکھے انہیں کھلا دینا آگے بول رہی ہے کہ یہ بچے بہت شرارتی ہیں انگلیش میں بولیں گے these kids are very mischievous these kids are very mischievous یعنی جو بچے ہیں بہت شرارتی ہیں ان پر کڑی نظر رکھنا keep a close eye on them keep a close eye on them یعنی ان پر کڑی نظر رکھنا keep a close eye on them ان پر کڑی نظر رکھنا یہ کہہ رہا ہے کہ چنتہ مت کرو میں ان پر کڑی نظر رکھوں گا don't worry I'll keep a close eye on them don't worry I'll keep a close eye on them یعنی چنتہ مت کرو ان پر کڑی نظر رکھوں گا کے پر یہ کہہ رہی ہے keep a close eye on them اس کا مطلب ہوتا ہے keep a close eye کڑی نظر تو کہہ رہي keep a close eye on them ان پر کڑی نظر رکھنا کہہ رہا ہے don't worry I'll keep a close eye on them چنتہ مت کرو ان پر کڑی نظر رکھوں گا besides besides all this یعنی ان سب کے علاوہ ہن پر بھی اس کا مطلب یہی ہے besides all this my health wasn't good today میری طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی besides all this my health wasn't good today اب میں ڈاکٹر کو دیکھنے جا رہی ہوں ڈاکٹر کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں اپنی طبیعت دکھانے I'm going to see the doctor now I'm going to see the doctor now یعنی میں ڈاکٹر کو دکھانے جا رہی ہوں I'm going to see the doctor now یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ I'm on my way to the doctor I'm on my way to the doctor پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ہاں جو چل رہی ہوں ڈاکٹر کے جا رہی ہوں I'm on my way to the doctor ایک تو میرے سر میں درد ہے اور دوسرا نیند بہت آ رہی ہے اس انگلیش میں بولیں گے on one hand ایک تو ہم بتا رہے نا ایک تو ایسا ہوا دوسرا ایسا ہوا ایک تو اس کے لئے ہم بولیں گے on one hand یعنی ایک طرف تو I'm having a headache on one hand I'm having a headache یعنی ایک طرف تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے and on other hand مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے on one hand I'm having a headache and on the other hand I'm feeling extremely sleeping یعنی ایک طرف تو ایک طرف تو ایسا ہوا رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا اور دوسری طرح مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے یہ ہم بہت شوٹ کر کے اسے بول دیں گے firstly I have a headache یعنی ایک تو پہلی بات تو میرے سر میں درد ہے firstly I have a headache and secondly I'm getting very sleepy سر اے blir поб zulہ یعنی